کچھ مزید اقوال ذریعے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ زندگی میں کچھ سلونیس بھی ہونا چاہیے نربی بھی ہونا چاہیے دیکھیں نربی اور سلونیس نقصان نہیں پہنچاتی خواہ جوانی میں کیوں نہ ہو یہ کم از کم آپ کا ٹائم بچاتی ہے جو اجلت میں جلدی میں لوگ کرتے ہیں پھر غلط کرتے ہیں پھر صحیح کرتے ہیں اس میں ڈبل اور ٹرپل ٹائم لگاتے ہیں لیکن اگر کام کو نربی سے کیا جائے آستگی سے چلا جائے تو زیادہ فائدہ رہتا ہے مثلا گاڑی تیز چلانے میں زیادہ خطرات ہوتے ہیں کہ دائیں بائیں لگے گی اور آستگی چلانے میں جس پہ آپ کا پورا کنٹرل ہو تو اس میں گاڑی کو کم خرچہ ہوتا ہے یا پودے لینے آپ کوئی پودا لگا دیں اس کو بھر کے پانی دے دیں گے بار بار پانی دیں گے تو پودا تو جڑ سے اکھر جائے گا کبھی تناور نہ بڑے گا لیکن اگر آپ پودے کو تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہیں گے تو ایک دن تناور درخ بن جائے گا یا اور بھی چھوٹی مثال لینے ہم کپڑے اتارتے ہیں یا پہنتے ہیں اگر اس میں نربی رکھیں گے تو ہمارے کپڑے پھٹیں گے نہیں بٹن ٹوٹیں گے نہیں اور ہمارا ٹائم دوبارہ ضائع نہیں ہوگا کہ ہم کپڑوں کو بیٹھ کے سلوائیں یا سییں یا ٹوٹے ہو بٹنوں کو لگائیں یا لگوائیں برادران یوسف کا قصہ اسی وجہ سے مشہور ہے اور قابل عبرت ہے کہ جب وہ حضرت اپنے والد کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے کہ یہ بیڑی نے یوسف کو کھا لیا ہے اور یہ ثبوت قمیز میں تو اسی وقت جھوٹا ثابت ہو گیا کیوں بیڑی اگر کھاتا ہے تو وہ آستگی سے تو کپڑے نہیں اتارے گا وہ تو چیڑ پھار دے گا لیکن یہ تو قمیز آستگی سے اتاری گئی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام تو زندہ تھے لادہ جھوٹا تھا جھوٹ کا خون جھوٹ پکڑا گیا اسی طرح آپ یورپ میں جائیں گے تو کچھ ایسے بھی پارک ہوتے ہیں جہاں گلاب کے قطعات ہوتے ہیں گلاب کے پٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ واق سلولی وجہ یہ ہے کہ آپ تیز چلیں گے گلاب کے پدوں کو نقصان ہوگا آپ آستہ چلیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی ہے اس کے کام کرنے کا انداز یہ ہے اڑتی پھرتی ہے پھولوں میں بیٹھتی ہے پھول سے رس لیتی ہے پھول کو پتہ بھی نہیں پڑتا وہاں سے پولن اور رس لے کے اڑ جاتی ہے دوسرے پھول میں بیٹھتی ہے تیسرے پھر ساتھ دن پھولوں سے رس لیتی ہے پھولوں کو اس کے آنا جانا کوئی ناؤگار نہیں ہوتا فائدہ ہوتا ہے لیکن دوسری طرف چڑیا دیکھیں چھوٹی سی جان ہے پودے بھی بیٹھے گی ڈالی جھوک جائے گی اٹھے گی تب دالی تیزی سے حرکت میں آ جائے گی تو ہمیشہ پودے کے اوپر ایک مصیبت ہوتے ہی چڑیا کی ایک مشہور بات ہے ایک مصور ایک تصویر بنا کے لائے کہ چاول کی بالی تھی یا گندم کی بالی تھی اس پہ چڑیا آکے بیٹھی تھی باشا بڑا خوش ہوای نام دیا تو ایک آدمی خاموش تھا سب لوگ تعریف کر رہے تھے ایک آدمی خاموش تھا باشا نے بتا کہ تم کیوں تفسرہ نہیں کرتے اس نے کہا جی یہ بنیاری طور پر غلط ہے مولا کیسے مولا چڑیا کے اتنا وضن ہوتا ہے کہ ایک بالی جو ہے چاہے گندم کی یا چاول کی اس کا وضن نہیں اٹھا سکتی تو یہ تو چڑیا کی فطرت خلاف ہے چڑیا تو تیزی اور سختی کرتی ہے لہذا اسی وقت انسان کو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو نرمی اختار کرے گھر سے جائے تو نرمی اختار کرے بیوی بچوں سے بات کرے تو نرمی اختار کرے اپنے کپڑے نرمی سے اتارے جوتے نرمی سے اتارے سواری نرمی سے استعمال کرے آستگی سے کیونکہ اجلت تیش اور غصہ یہ جن کاموں میں ہوتے ہیں تیش اور غصہ اجلت کے ساتھ ہی نتی ہوتے ہیں جلد بازی میں اسی وجہ سے قرآن نے آنزہ السلام کی تاریف کیتے ہیں اس میں یہی کہاتا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جس سے اے محمد تم نرمی والے ہو نرم دل ہو ورنہ لوگ اگر سخت ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے چھڑ جاتے ہیں وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی